اسلام علیکم ٹوال آف یو می نمی اس محمد اکرام الہاق جی ڈی ایر سٹوڈنٹس آف پنجاب یونیورسٹی جیلم کیمپس تمام سٹوڈنٹس کو خواہ وہ کسی بھی سمیسٹر سے تعلق رکھتے ہیں خواہ وہ سیکنڈ سمیسٹر فور سکس یا ایٹ فائنل سمیسٹر سے تعلق رکھنے والے ہیں ان تمام کے لیے ایک اثنٹک نیوز آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا پیپر پیٹرن بھی ڈی سائیڈ ہو گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کی ایکزیم ڈیٹ بھی فائنلائز ہو گئی ہے آپ کو بتاتے جاتے ہیں ساتھ ہی کہ کس میتھڈ سے آپ کا جو ہے وہ پیپر ہوگا میتھڈ بھی ڈی سائیڈ کر لیا گیا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ انسٹرکشنز فکیلٹی میمبرز کو بھی دے دی گئی ہیں تو آپ لوگ اس مکمل چیز کو ایک دفعہ سمجھ لیں ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے پنجاب یونیورسٹی جیلم کیمپس کے تمام سٹوڈنٹس کے ساتھ اور اپ ڈیٹ رہنے کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو باقی نیوز بھی مل سکیں تو اہم آتے ہیں سب سے پہلے کہ پنجاب یونیورسٹی جیلم کیمپس کی طرف سے جو ہے وہ جو ہمیں ایتھنٹک نیوز ملی ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کا جو پیپر پیٹرن ہے وہ ڈی سائیڈ ہو چکا ہے تو پیپر آپ کا بنے گا جی ایم سی کیو بیسٹ ملٹیپل چائز قویسٹنز ہوں گے اور ففٹی مارکس کے ملٹیپل چائز قویسٹنز ہوں گے یعنی ہر سبجیکٹ کے خواہ وہ آپ بی کام سے تعلق رکھتے ہیں بی وی اے مارننگ ایوننگ کمپیوٹر سائنس سے تعلق رکھتے ہیں آپ تمام کے جو پیپر پیٹرن ہے وہ ہے جی کہ ایم سی کیو بیسٹ پیپر ہوگا اور پچاس نمبر کے جو ہے وہ ایم سی کیوز آپ کو دیے جائیں گے اور ایک لیمیٹڈ ٹائم آپ کو دیا جائے گا اس ٹائم کے اندر ہی آپ نے وہ پیپر سالف کرنا ہے میں نے اس سے پہلے ویڈیوز بنائی تھی جو کہ گورنمنٹ پوسٹ کے جو ایٹ کالیج جیلم کی تھی اس کے پیپر پیٹرن کو بھی ڈسکس کیا تھا اور ان کے رولز اور ریگولیشن کو بھی ڈسکس کیا تھا آپ وہاں سے بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اور ان کے پیپر کنڈکٹ ہو چکے ہیں آن لائن اور ان کا سبجیکٹیف پیٹرن تھا آپ کا ابجیکٹیف ہے یعنی ایم سی کیو بیسٹ ہے تو ایم سی کیو بیسٹ میں اب یہ تو ڈیسائیڈ ہو گیا کہ پچاس نمبر کے ایم سی کیوز ہیں اور آپ کو ایک سپیسیفک ٹائم مطلب وہ ابھی ٹائم کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ میں ہم بعد میں بتاؤں گا کہ ڈیٹھ گھنٹے کا ٹائم آپ کو دیا گیا ہے یہ ٹوٹل دو گھنٹے کا ٹائم آپ کو دیا گیا ہے تو وہ ٹائم جو ہے اس کے اندر آپ نے پیپر جو ہے وہ سالو کرنا ہے اب اس میں مزید آپ کو جو میتھڈ ہے کہ وہ پیپر آپ کی سمیشن کیسے ہوگی یا سافٹوئر کے تھو آپ کو دیا جائے گا اور آپ کو اٹیمٹ کرنا ہے یا پھر آپ نے اس پیپر کو جو ہے وہ اپنی جو شیٹ ہوگی اس کی اوپر اٹیمٹ کرنا ہے یہ جو بھی طریقہ کار ہے یہ آپ کو انشاءاللہ میں نیکس جو ہے وہ ویڈیو میں بتا دوں گا تاکہ ایک دفعہ کنفرم جو ہے وہ آپ کو نیوز اس پارے میں مل سکے تو پیپر پیٹرن کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امپارٹنٹ پوائنٹس میں یہ ہیں کہ آپ کا جو پیپر ہے وہ ٹائم کے اندر سمیٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ادروائز جو ہے وہ مارکس کی ڈیٹیکشن ہوگی اب ہم آتے ہیں اس کے بعد اگزیم ڈیٹس کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سٹوڈنٹس آٹھ میں سمیسٹر کے ہیں وہاں وہ بی ایس کمپیوٹر سائنس سے تعلق رکھتے ہیں مارننگ ایوننگ وہ بی بی اے مارننگ ایونن آٹ ایٹ سمیسٹر بی کام ایٹ سمیسٹر مارننگ ایوننگ تو ان کے پیپر کی ڈیٹ جو فائنلائز ابھی تک ٹینٹیٹیو ڈیٹ ہوئی ہے وہ ہے جی ٹین اگست دس اگست دو ہزار بیس کو آپ کے جو ہے وہ پیپر کی ڈیٹ رکھی گئی ہے اور اس میں آپ کی جو بزید ڈیٹ شیٹ ہے وہ جس وقت آتی جاتی ہے انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کر لیا جائے گا کہ کس دن آپ کا کون سا پیپر ہے بہارحال آٹھ میں سمیسٹر کے سٹوڈنٹ یہ دیکھیں کہ یونیورسٹی انتظامیہ جو ہے پنجاب یونیورسٹی کی انتظامیہ جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ فرسٹ سپٹیمبر سے پہلے پہلے آپ آٹھ میں سمیسٹر کے پیپر کنڈکٹ بھی ہو پیپر چیک بھی ہو جائیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو آپ کے ٹرانسکپٹ بھی ایشو کر دیے جائیں تاکہ آپ کی جو جابز کے پونٹ آویو سے آنے والے مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں تو یہ باقاعدہ ایک ایتھنٹک نیوز ہے کہ کوشش یہ آپ کی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کا جو ریزلٹ ہے وہ فرسٹ سپٹیمبر سے پہلے پہلے انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا اب ہم آتے ہیں باقی سمیسٹر کی طرف سیکنڈ فورت اور سیکس تو جیسا کہ آپ سٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ ایٹھ سمیسٹر جو ہے وہ اس کے تو فائنل ہو رہے ہیں وہ اس کے فائنل پیپر ہیں اس کا میڈ کنڈکٹ ہو چکا ہے ساتھ ساتھ سیشنل کی ایویریویشن بھی ٹیچر کرتے رہے تو ان کے تو کلاسز بھی بہت ساری فیزیکل ہوئیں لیکن جو باقی سمیسٹر ہیں ان کی آن لائن کلاسز ہی چلتی رہیں تو ان کی جو ڈیٹ ہے یعنی پیپر سب کے آن لائن ہی ہونے ہیں سیکنڈ فورت سکس کے بھی آن لائن پیپر ہوں گے لیکن جو ان کی ڈیٹ ہے وہ ابھی تک اننونس نہیں کی گئی سیکنڈ فورت اور سکس کی ریٹ ابھی تک اننونس نہیں ہوئی جس وقت بھی اننونس ہوتی جاتی ہے تو وہ آپ کو انشاءاللہ بتایا جائے گا لیکن ایک چیز آپ کی کنفرم ہے کہ آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے جو ہے وہ سکسٹین جو ہے وہ ویک پلان جو تھا اس کے مطابق اگر آپ کے ایٹ ویک کی سٹیڈی ہو چکی ہے تو تب آپ کے جو ہے وہ پیپر ہو سکتے ہیں تو ابھی تک چونکہ ایٹ ویک کی سٹیڈی مکمبل نہیں ہوئی اس لیے آپ کے پیپر تھوڑے سے ڈیلے ہیں تو آپ اس بارے میں پریشان نہ ہو یہ جو ہے دس کی تاریخ ہے یہ دس کی آٹھ میں سمیسٹر والوں کے لیے ابھی تک باقیوں کی ڈیٹ نہیں آئی تو یہ تھی جی آج کی انونسمنٹ اس میں میں نے آپ کو جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ یہ خبر دی تو سٹی ٹیوڈ میت دس چینل اللہ حافظ